یہ دنیا جو ہے یہ کافروں کے لیے یہ تو جنت ہے ہم مسلمانوں کے لیے دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے ہم مسلمان اگر دن پر چلیں گے یہ کفار ہے کفار ہے ہمارے غلام ہوں گے ہمارے نیچے زندگی گزاریں گے اسلام ابھی مسلمان سب نے کلمہ پڑھا ہے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اگر سو پرسٹھ میں سے پچاس فصد بھی نمازی ہو جائے ہیں تو یہ جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہوں گی یہ ہمارے غلامی کی زندگی گزاریں گے یہ غیر مسلم ہیں چاند پر پہنچنا کوئی کمال نہیں ہے یہ کیا کمال ہے انڈیا ترقی کیوں کر رہا ہے اس کی وجہ ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر چل رہا ہے وہ کسان کو فری بجلی دے رہا ہے وہ جو ہے جگہ جگہ پہ انہوں نے ٹرینک لگائی ہوئے ہیں وہ ان کی سڑکیں صاف ہیں ان کی جب کرپشن ہوتی ہے ان کی جب کرپشن ہوتی ہے تو وہ ان کو پھاسی دی جاتی ہے یہاں پہ کیا آتا ہے یہاں پہ غریب کو پھاسی دی جاتی ہے جو امیرہ اس کو جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے پاکستان کا ڈیفالٹ ہونے کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹکنالوجی میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں ابھی آپ اگر دیکھ لیں تو انڈیا جو ٹکنالوجی میں اس نے بہت زیادہ ورک کیا اور ٹکنالوجی میں وہ بہت زیادہ آگے چلے گیا تو دوسری بات اگر میں کہوں گا تو ہمارے کچھ تلیمی داروں میں پریکٹیکلی کام نہیں ہوتے اور وہی روایتی تلیم جاری ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ریفارمز کی جائے اگر تلیمی شعبے میں تو ہم ٹکنالوجی اور پریکٹیکلی ہم آگے آ سکتے آپ کو نہیں لگتا کہ دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بہت زیادہ ضروری ہے وہ بہت ضروری ہے وہ بھی ضروری ہے میں کہتا ہوں لیکن دنیاوی تعلیم سے دینی تعلیم پہلے ضروری ہے وہ پڑے لے کے جائل ہوں گے ایک بندہ اگر دینی تعلیم نہیں کرے گا ایم اے بی اے تو کر لے گا لیکن اس کو دین کی سمجھ نہیں آئے گا جو ملک میں جاری پہلے دہشتگیردی کافی زیادہ رہی آپ نے دیکھا تھا دہشتگیردی ختم ہوگی تو تب ہی انیویسٹر آئیں گے سر انیویسٹر کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے نا پاکستان کے اوپر جی جی دوسری بات تو یہی ہے کہ ہمارے جو سیاست دان ہیں ان کی بھی وجہ یہی ہے کہ اگر دیکھیں کہ ہماری سیاست کا کوئی ایک مستقل پلان نہیں ہوتا اور کوئی مستقل پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آیا سیاسی پوسٹ پر کس نے میٹنا ہوتا ہے آپ دیکھیں کوئی بھی چار سال اپنی حکومت پوری نہیں کرتے تو اس وجہ سے بھی انیویسٹر مطمئن نہیں ہوتے اسلام علیکم نمستے سیسریہ کال میں ہوں سنامجد نازم ورڈ بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ایک نومک موڈل کام نہیں کر رہا پاکستان میں دن با دن غربت کی شرعہ بڑھتی چلی جاری اور پاکستان اپنے ساتھی ممالک سے بہت زیادہ پیچھے رہ گیا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب پاکستان جلد ہی ڈیفولٹ ہو جائے گا اس کے برقص اگر ہم بات کریں ہمارے ہمسائم البھارت کی تو انڈیا سوپر پاور بن گیا ہے گلوبل سٹوک مارکٹ میں اسی پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عوام سے تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا جمال خان کیا کرتے ہیں سر میں یہاں گنمین ہوں گنمینی کی ڈیفٹی دے رہا ہوں سر ورڈ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان کا ایکنومک موڈل صحیح سے کام نہیں کر رہا اور پاکستان جلدی ڈیفولٹ ہو جائے گا اور اگر ہم بات کریں ہمارے ہمسائم البھارت کی تو وہ سوپر پاور بن رہا ہے گلوبل سٹوک مارکٹ میں ان کی چار ٹریلین ڈالر کی گلوبل سٹوک مارکٹ ہو گیا کیا کہیں گے ہم مسلمان ہیں ہمارا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ہمارا ان پر ایمان یقین ہے ہمارا زوال اور ہماری عروج جو ہے وہ دین کے ساتھ جڑا ہوئے ہیں ہم دین پر چلیں گے تو کامیاب آج کل مسلمان جو ہے فلسطین پر فلسطینیوں پر کے ساتھ کیا ظلم ہو رہے ہیں امریکہ کھل کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے حکمران جو ہے اسلامی ملک جو ہے وہ صرف بیانی ازمہ خرچ ہے وہ صرف احتجاج ہی ہے بس پریٹیکل کوئی بھی نہیں کوئی کردار ادا نہیں کر رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم دین پر چلیں گے تو انشاءاللہ پاک دونوں جہان میں ہمیں کامیابی نتیب درمائیں گا ہم مسلمان جو ہے نا اپنے دین پر آ جائیں میرا تو یہی مثال سارے مسلمانوں سے یہی درخواست ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اسلام کے مطابق نہیں چل رہا اس لئے ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں پیچھے رہ رہے ہیں نا صرف کتابوں میں اسلام ہے عملی زندگی میں نہیں ہے انڈیا تو اسلامی ملک نہیں ہے وہ لوگ تو ہندو ہیں سارے لیکن اس کے باوجود بھی وہ چاند پر پہنچ گئے ہیں دنیا کی پانچ میں بڑی اکانومی بن گئے ہیں سوپر پاور بن گئے گلوبل سٹوک مارکٹ میں پھر انڈیا کیسے اتنی ترقی کر گیا یہ دنیا کا ترقی جو ہے یہ کوئی ترقی نہیں ہے دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے مرنے کے بعد یہ انسان جو دنیا سے جائے گا نا یہ دنیا کی جو ہے نا پھر یہ دنیا کے کوئی کیا ترقی ہے ایک بندہ چاند پر پہنچ جائے ہیلیوکٹر مثلا اپنا لے لے ذاتی اس کے بعد بندہ سوچے کیا کروں گا ایک دن مرنے ہی ہے نا آخرت کی کامیابی ایسے ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے نا ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے ہم زیادہ سوچیں یہ دنیا جو ہے کافروں کے لیے یہ تو جنت ہے ہم مسلمانوں کے لیے دنیا جو ہے کعد خانہ ہے ہم مسلمان اگر دن پر چلیں گے یہ کفار ہے کفار ہے ہمارے غلام ہوں گے ہمارے نیچے زندگی گزاریں گے اسلام ابھی مسلمان سب نے کلمہ پڑھا ہے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے سو میں پانچ پرسٹ اگر سو پرسٹھ میں سے پچاس فصد بھی نمازی ہو جائے ہیں تو یہ جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہوں گی یہ ہمارے غلامی کی زندگی گزاریں گے یہ غیر مسلم ہیں چاند پر پہنچنا کوئی کمال نہیں ہے یہ کیا کمال ہے اللہ پاک یہ نہیں پوچھے گا قیامت کے دن کہ آپ چاند پر چڑھے تھے کہ نہیں اللہ پاک یہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے آپ کو دنیا میں بیجا تھا کس لیے بیجا تھا ہم نے عالمہ وقت میں ہم سب روحوں نے کلمہ بات کہوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں پہلے آپ سے حقوق اللہ بات کے بارے میں بات کروں گا پھر حقوق اللہ کے بارے میں بات کروں گا انہوں نے کہہ میں پہلے اپنے حقوق کے بارے میں بعد میں بات کروں گا پہلے اپنے جو میں نے لوگ بھیجی ہوئے زمین پر میں ان کے حقوق کے بارے میں بات کروں گا اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ چاہے وہ مسلمان ہوں ہندو ہوں سکھ حیثائی ہوں ان کے ساتھ کیا ہو رہے اللہ نے کہہ میں نماز روجہ حج عمرے کا یہ بات میں پوچھوں گا پہلے میں حساب لوں گا اپنے بندوں کا میں غلط بات کر رہی ہوں تو مجھے بتائیں کہ یہاں پہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا ہو رہے سر روگ لوٹی کے لئے مر رہے ہیں ٹھیک ہے ورڈ بینک نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں غربت کی شرع حد سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہم لوگ اپنے ساتھی ممالکوں سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور بھی پیچھے جائیں گے کیونکہ ہم گرہویں ہیں ابھی ہمارا جو کرزہ ہے یہ تو مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا چاہے ایک بڑا ولی بھی آ جائے جتنا مرضی یہ دنیا کا نظام صدر ہی نہیں سکتا اتنا کرزہ چڑھا ہوا ہے یہ کیسے اترے گا مقصد یہ ہے کہ ہم سب جتنے بھی غیر مسلم وہ بھی ہماری نسانی بھائی ہیں مقصد حقوق اللہ حقوق اللہ کا مصطب یہ ہے کہ اللہ کے حکم ادا کریں گے تو حقوقلی بات پورا کر سکیں گے نا ہم اللہ کا حکم پورا نہیں کر سکتے تو عوام کے کیا کریں گے آپ کو پھر ہمارے مسائم اللہ بھارت کی ترقی کی وجہ کیا نظر آ رہی ہے کہ دنیا کی ابرتی ہوئی معشیت بن رہا ہے آج پورے ملک اس کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں اسلام کی آپ کہہ رہے ہیں انڈیا ایک کافر ملک ہے دبائی سعودیہ ان سے زیادہ اسلامی ملک کوئی نہیں ہے انڈونیشیا سب سے بڑا اسلامی ملک سارے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں سب کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہے آج ہی میں خبر پڑ رہی تھی کہ یوں ہی جو کہ ایک سلامی ملک ہے وہاں پہ ایک مندر کا افتتا کیا جا رہا ہے وہ تو آزادی ہے یہ جو اقلیت ہے جنہا ہمارے ملک میں ان کو بھائی اجازی ہے ازرپاستان کے دور میں بھی سب بات کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اپنی بات چلانی ہے کہ بھائی سب کلمہ پڑھ لیں گے تو جہانم سے بچ جائیں گے آپ کو نہیں لگتا کہ دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بہت زیادہ ضروری ہے وہ بھی ضروری ہے میں کہتا ہوں لیکن دنیاوی تعلیم سے دینی تعلیم پہلے ضروری ہے وہ پڑھے لے کے جائل ہوں گے ایک بندہ اگر دینی تعلیم نہیں کرے گا ایم اے بی اے تو کر لے گا لیکن اس کو دین کی سمجھ نہیں آئے گی سر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بھی انٹرنیشنل فارم کی بات کروں یا دوسرے ممالک کی بات کروں تو ان کے اندر ایک اسلاموفوبیا ہے مسلمانوں کو لے کر ان کے اندر ایک در ایک خوف ہے اسلام تو ہم کہتے ہیں بڑا پر امن دین ہے پیار اور محبت کا پیغام دیتا ہے بڑا پر امن یہ مذہب ہے لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں اسلاموفوبیا پایا جاتا ہے لوگ درتے ہیں مسلمانوں سے سر آپ نے دیکھا ہوگا ائرپورٹ پہ جتنی سٹرک چیکنگ مسلمانوں کی ہوتی ہے ہندووں کی نہیں ہوتی ہے ہمارے بہت سارے مرد آ کے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ننگا کر کے ائرپورٹ پہ چیکنگ کی جاتی ہے کیوں کیونکہ مسلمان کو دہشتگرد تصور کیا جاتا ہے مسلمان خود ایسے ہیں مسلمان نے خود اپنے آپ کو بدنام کر لیا ہمارے خود جو ہے نا وہ بگ جاتے ہیں مسلمان کو اس طرح شو کرتے ہیں کہ یہ تو دہشتگرد ہے حالانکہ اسلام میں جو ہے امن ہے اسلام میں امن ہے غیر مسلموں کے لیے بھی امن ہے اسلام آئے گا تو امن آئے گا سب کے لیے آپ کا نام میرا نام وقاس میدہ وقاس کیا کرتے ہیں میں ادھر شوپی کے محال میں مینجن ہوں زبردست اچھا ورڈ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان کا نے ایکنومک موڈل کام نہیں کر رہا اور پاکستان میں غربت کی شرعہ دن با دن بڑھتی چلی جاری اور پاکستان اپنے ساتھی ملکوں سے بہت پیچھے رہ گیا ہے کیا کہیں گے آپ ان کی اس بیان پر یہ بیان ان کا ٹھیک ہے میرے خیال میں اگر ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے تو ہمیں پہلے اپنے آپ چینج کرنا بڑھے گا اب جب پان کو دیکھ لیں چینہ کو دیکھ لیں تو ان کی جو سڑک پہ جب پانی رکھتا ہے وہ خود شہری جو ہے وہ کھڑا ہو کے وہ اس پانی کو صاف کرتا ہے خود جب تک ہم خود نہ ٹھیک ہوں گے ہمارا کوئی بھی کام نہیں بننے والا اب آپ انڈیا کو دیکھیں انڈیا جو ہے وہ سوپر پاور بن گیا ہے گلوبر سٹوک مارکٹ میں ان کے چار ٹریلین ڈالر کی جو ہے وہ گلوبر سٹوک مارکٹ ہو چکی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنا معاظنہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ بھئی ورڈ بینک نے کہہ دیا کہ آپ لوگ ڈیفولٹ ہونے جا رہے ہیں آپ کی جو ملک میں گربت کی شر ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہم نے ہمیشہ تنقید کی انڈیا پر کہ انڈیا میں گربت بہت زیادہ ہے وہاں پر لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں وہاں پر واش رومز نہیں ہیں اور وہ دیکھیں آج سوپر پاور بن رہا ہے وہ بھی گلوبر سٹوک مارکٹ میں اصل میں بات پتا گیا جب تک کہ ہم خود کو ٹھیک نہ کریں گے ہماری حکمران ٹھیک نہیں آ سکتے جب ہماری حکمران ٹھیک ہو جائیں گے اور ہمارے دن پر دن حلاجو چینج ہوں گے جتنے بھی سوال ہے سالوں کا جواب یہ گیا ہے جب تک کہ ہم لوگ خود نہ ٹھیک ہوں گے ہمارا میں خود نہیں ٹھیک ہوں گا تو میں رشوت لینے والا نیچے سے لتا رشوت اوپر تک جاتی ہے رشوت میں خود ہزار پر رشوت لے رہا ہوں تو میں ٹھیک نہیں ہوں دوسرے کو کیا ٹھیک کروں گا ہم تو کہتے ہیں کہ وہ کافر ملک ہیں ٹھیک ہے وہ کافر ہو کے ہم سے آگے نکل گئے اور ہم مسلمان ہو کر آج روٹی کے لیے مر رہے ہیں ترس رہے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے دین سے پچھے آٹ گئے ہیں جب ہم لوگ ان وہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے طریقے اپنا رہے ہیں ہم ان کے اپنا رہے ہیں ہم ان کے اپنا کے ہم روٹی سے بیدار ہیں ہم کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کے بعد ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہے بے روز گاری ہے وہ ہمارے طریقے اپنا کے وہ ترقی کر رہے ہیں جب ہم اپنے طریقے اپنائیں اپنے دین کو اپنائیں ہم کبھی بھی اس سے نوپل پر نہیں آئیں گے ہماری زندگی کا جو ہے یا ہم ہم چاہتی ہے کہ ہم فلان انہی ایڈا آ رو's کے مطابق چلے ہیں ہم جب تک انہیوں کے مطابق ہمارے مطابق چلنے ہیں جب تک ہم لوگ دوسرے کے کچھ رہے ہیں کہ انڈیا ترقی کر رہے ہیں انڈیا ترقی کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری طریقے پر چل رہا ہے وہ کسان کو فری بجلی دے رہا ہے وہ جو ہے جگہ جگہ پہ انہوں نے ٹرینکل گائی ہوئے ہیں وہ ان کی سڑکیں صاف ہیں ان کی جب کرپشن ہوتی ہے ان کی جب کرپشن ہوتی ہے تو وہ ان کو پھنسی دی جاتی ہے یہاں پہ کیا آتا ہے یہاں پہ غریب کو پھنسی دی جاتی ہے جو امیر ہے اس کو جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے جو اس ملک میں یہ ہوگا اس ملک میں ترقی کیا ہوگی انصاف نہیں ہے نا ہم اماندار نہیں ہم خود ہماندار نہیں ہیں جب تک ہم خود ہماندار نہیں ہوگے دوسرا کوئی ماندار نہیں ہوگا ہم خود کو چینج کریں خود کو ہم باہر نکلے ہمارے ہکمران کیا کر رہے ہیں یہ اشیاء کرنے ہماری ہکمران جب تک ٹھیک نہیں گے ہمارے زندگی کہ ہمیں یہ دن بہت دن جو ہے ملک جی وہ نیچے جا رہا ہے دن بہت نیچے جے پاکستان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا فیوچر آنے والا فیوچر کچھ ہی بھی نہیں ہے یہ بربادی ہے تو یہ جو یہ جو بشارتیں دیں ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہماری حضور کے بتا رہے ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا جس وقت میں جو لوگ جو ہیں ہمارا دین کا طریقہ چھوڑ دیں گے جب طریقہ چھوڑ دیں گے تو وہ برباد ہوں گے آپ دیکھ لیں مثال دے لیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے ہم کیا نہیں کر سکتے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں ہم صرف ان کی بات مان رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا ہمیں ہم سائے ملک اپنے بھارت سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے پولیسیز کیسے بنانی ہے اگر ورڈ بانک آج یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ایک نومک موڈل فیل ہو چکا ہے تو انڈیا کے ہم بات کریں تو دنیا کی پانچوی بڑی اکانومی بن گیا ہے اور انکریب جو ہے وہ تیسری بھی بن جائے گا تو آپ کو نہیں لگتا ہمیں انڈیا سے کچھ سیکھ لینا چاہیے میں تو کہتا ہوں انڈیا سے انڈیا جتنا بھی ترقی کر لیں جتنا بھی ترقی کر لیں ہم تب تک ترقی نہیں کر سکتے کہ جب تک ہمارے خود کی حالات نہ چینج ہوگی انڈیا ترقی کیوں کر رہا ہے انڈیا کے خود چینج ہے میں نے خود دپا جپان میں دورہ گیا ہے میں چین گیا ہوں میں میں نے خود دیکھا کہ میں نے پاکستان لانے کے لئے جب کیمرا لیا تو انہوں نے ڈسکاؤنڈ دیا میں میں نے جب ان کو گفت دیا اس نے دکاندار کو بولا ہے یہ میں ترقی کی راز بتا رہا ہوں ہمارے ملک میں اشی نہیں ہوتا یہ ان کی ترقی کا راز بتا رہا ہوں انہوں نے کیا گیا انہوں نے بولا دکاندار کو یہ پرچی ہے یہ پرچی دیکھیں اس میں ڈسکاؤنڈ ہوئا ہے یہ پاکستان جانی تھی آپ نہیں جانی یہ دسکون ختم کریں میرے پاس پیسے لیں خود سے پیسے دیئے اس نے اور کیمرا رکھا ہے یہ ان کی ترقی کا راز ہے ہمیں ایسے نہیں ہے ہم کسی سے ساس نہیں کرتے جب تاکہ یہ جو حکمران کیا کرنے ہیں حکمران ہمارے جپان کے اندر چین کے اندر آج تاکہ بھی کبھی بھی اگر کوئی زوال آیا تو انہوں نے رکھ دیئے جو ان کے لیے مداد کے لیے انہوں نے پورا پورا ہی پکڑا ہے جب ہمارے ملک میں ایمان داری ہو جائے گی انصاف آئے گا کبھی بھی جو ملک نہ وہ نقامی کو طرف نہیں جائے گا سر آپ کا نام میراج عمض کیا کرتے ہیں میں ٹیچنگ کر رہا ہوں ٹیچنگ زبردست اچھا سر ورڈ بینک کی ایک ریپورٹ آئی ہے ورڈ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان کا ایکنومک موڈل وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا اور جلد پاکستان ڈیفولٹ ہو جائے گا اور پاکستان اپنے ساتھی ملکوں سے بہت پیچھے رہ چکا ہوا ہے کیا کہنا چاہیں گے ورڈ بینک کی اس بیان پر میرے خیال سے تو ایسا نہیں ہونے چاہ کر ہے تو بہت ہی بڑی ڈیجرس بات ہے کیونکہ اگر ہم باقی دنیا سے پیچھے جا رہے ہیں جیسے ہم نے ابھی کہا کہ کافی زیادہ ملکوں سے پیچھے جا رہے ہیں تو بہت ڈیجرس بات ہے ہمارے لئے تو ہماری کم از کم حکمرانوں کے اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے کہ اس سے ہمیں باہر آنا چاہیے آپ کیا کہیں گے سر میں اس بارے میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کا ڈیفالٹ ہونے کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں ابھی آپ اگر دیکھ لیں تو انڈیا جو ٹیکنالوجی میں اس نے بہت زیادہ وارک کیا اور ٹیکنالوجی میں وہ بہت زیادہ آگے چلا گیا تو دوسری بات اگر میں کہوں گا تو ہمارے کچھ تلیمی داروں میں پریکٹیکلی کام نہیں ہوتے اور وہی روایتی تلیم جا رہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ریفارمز کی جائے اگر تلیمی شعبے میں تو ہم ٹیکنیکلی اور پریکٹیکلی ہم آگے آ سکتے ہیں صرف دیکھیں نا کہ ایک طرف ورڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا ایکنومک موڈل جو ہے وہ کام نہیں کر رہا اور پاکستان انقریب ڈیفولٹ ہو جائے گا دوسری طرف ہم بات کریں اپنے ہمسائے مرد بھارت کی تو وہ سوپر پاور بن گیا ہے گلوبل سٹوک مارکٹ میں ان کی چار ٹریلین ڈالر کی مارکٹ ہے اب آپ دیکھیں کہ کہاں پاکستان جو ڈیفولٹ ہو گیا کرزوں میں ڈوب رہا ہے اس میں غربہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور انڈیا گلوبل سٹوک مارکٹ میں جو ہے سوپر پاور بن گیا ہے جی جی بس میں نے یہی کہا ہے کہ اصل ان کی آگے بڑھنے کی وجہ تو یہی ہے کہ پریکٹیکلی وہ بہت زیادہ کام کر اور ٹیکنیکلی وہ بہت زیادہ آگے ہو چکے ہم سے محشد میں تو جب تک ہم ٹیکنیکلی اور پریکٹیکلی ہم کام کر کے نہیں دکھائیں گے اس وقت تک تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جی اور دوسرا پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بیستر شعبہ جو اس میں کرپشن میں بہت زیادہ ہے تو میرے خیال سے یہ جو کرپشن ہے یہ ہی ہمیں لے کے بیٹھی ہوئی ہے آپ کیا کہیں یہ کرپشن ہی ہمیں نقصان دے رہی ہے ہماری ٹیکنالوجی اتنی کام بھی نہیں ہے ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں بہت آگے ہیں بہت افرڈ کرتے ہیں لیکن یہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے جس وجہ سے ہمیں یہ مسائل کا سامنا کرنا پاڑ رہا ہے جب یہ ہماری کومت سے ویسی بھی ہے گزارج کے کرپشن کم کی جائے ہمیں کم از کم اس حالات میں نہ لے کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ورڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں گربت کی شرعہ دن بہ دن بڑتی چلی جا رہی ہے یہ بات تو واضح ہے آپ کے سامنے دیکھیں کہ پاکستان میں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے لوگ جو ہیں وہ زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہے ہیں روٹی کے لیے لڑ رہے ہیں مر گئے ہیں کرائم کی شرعہ پاکستان میں بڑتی چلی جا رہی ہے اور ایک طرف ہمارا ہم سایا ملک بھارت ہے جس میں ہر بڑے سے بڑا انویسٹر آکے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ مطلب اب تو میرا کیاہلہ ہم اپنے معاظنہ بھی انڈیا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے بیکنس یہ بات ہے سب سے بڑی پرشانی پہلی مین ہے کہ انویسٹر نہیں نہیں شامل ہونا چاہ رہا جو مین سب سے بڑا پرالام ہے اور اس کی وجہ یہی کرپشن ہے جب انویسٹر نہیں شامل ہوگا ہم آگے کیسے بڑھیں گے تو یہ تو بہت یہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے اور ہر حال میں ختم ہونا چاہیے انویسٹر کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی ہے کہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تو وہ بہت ضروری ہے انویسٹمنٹ کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہر سے انویسٹر ہیں ملک میں انویسٹیگیشن انویسٹمنٹ کریں آپ نہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بھی متحفظ فرام کیا جائے جو ملک میں جاری پہلے دہشتگیردی کافی زیادہ رہی آپ نے دیکھا تھا تو دہشتگیردی ختم ہوگی تو تب بھی انویسٹر آئیں گے سر انویسٹر کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے نا پاکستان کے اوپر جی جی دوسری بات تو یہی ہے کہ ہمارے جو سیاست دان ہیں ان کی بھی وجہ یہی ہے کہ اگر دیکھیں کہ ہماری سیاست کا کوئی ایک مستقل پلان نہیں ہوتا اور کوئی مستقل پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آیا سیاسی پوسٹ پر کس نے میٹنا ہوتا ہے آپ دیکھیں کوئی بھی چار سال اپنی حکومت بوری نہیں کرتے تو اس وجہ سے بھی انویسٹر مطمئن نہیں ہوتے سر دیکھیں انویسٹر تب ہی آتا ہے جب آپ کے ملک میں انہیں فیوریبل پالیسیز ملتی ہیں انہیں اعتماد ہوتا ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں پر آکے انویسٹ کریں گے تو ہمیں اچھے جو ہے ریٹرنز ملیں گے اب انڈیا میں جا کے ہر انویسٹر کیوں بیٹھا ہوا ہے انڈیا پہ ہر انویسٹر کیوں انویسٹ کر رہا ہے ٹرسٹ کر رہا ہے کیونکہ انڈیا کی سرکار انہیں فیوریبل پالیسیز دے رہی ہے انہیں اچھے ریٹرنز دے رہی ہے اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ان کے اوپر اتنے ٹیکس لگا دیئے ہیں ٹھیک ہے اب انڈیا کی سرکار جو ہے وہ انہیں جو ہے بسکاؤنٹ بھی دیتی ہے ریلیف دیتی ہے تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ سیاسی کی اتنی خلبلی نہیں ہے آپ دیکھیں مہدی جی مہدی جی ایک پرمنٹ بنے ہوئے ہیں اور دوسری دو بار وہ منتقے بہت چکے ہیں وزیراعظم پہ اب ان کی پلیسی آنس آف جا رہا ہے وہ اپنے مولک کے بارے میں سوچ رہے ہیں اب ہماری طرف دیکھیں تو ایک وزیراعظم بنتا ہے وہ اپنی دور اکومت پوری نہیں کرتا تو کسی نے کسی طریقے سے اس کو باہر کیا جاتا ہے جب تک استقامت سیاسی لیول پہ نہیں آئے گی تو اس وقت تب میرے خیال سے نہیں آسکتی انویسٹر بھی تھوڑے سے خلبلی میں رہیں گے پریشان رہیں گے سوالے سے بھی سر آپ دیکھیں کہ انڈیا کو کبھی آپ نے دیکھا اوکے وہ آئی ایم ایف کے پاس گیا اور کرزہ مانگنے کے لیے بلکہ مشکل وقت میں انڈیا وہ ملک ہے جو بہت سارے ملکوں کو سپورٹ کرتا ہے ہر لحاظ سے آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی میں جب اردھ کھک آیا تو انڈیا کی آرمی نے انڈیا کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس نے پارٹی سپیٹ کیا ان کی مدد کی افغانستان کی بات کریں سرلنکا کی بات کریں جب جب دوسرے ملکوں پہ برا وقت آتا ہے انڈیا نے ہمیشہ انہیں سپورٹ کیا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں ہمارے مشکل وقت میں کوئی ملک سپورٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ چائنہ ہمارا دوست ہے بتائیں چائنہ ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کہاں سٹینڈ کر رہا ہوتا ہے جی یہ بھی بات آپ کے ٹھیک ہے ایک تو دیکھیں گراف ہمارا کافی اس لحاظ سے گر چکا ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی کسی پر اعتماد بھی نہیں کر رہا ہمارے ملک میں اعتماد کی کمی ہے بہت زیادہ لوگ ان پر اعتماد بھی نہیں کر رہے اسی وجہ سے تو سیر آپ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا مستقبل اللہ کرم کرے گا ہم اس ملک میں رہنے والے ہم تو یہی دعا کریں کہ پاکستان کے حالات بہت جلد بہتر ہوں اب یہ ہے کہ جب تک ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ سیاسی لحظ تیستہ کامت ہو اور جو کوئی بھی حکومت میں آتا ہے تو اس کو ایک کل کے کام کرنے دیا جائے اور صحیح بنیادی پر انہوں کو کام کرنے کا موقع ملا جائے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ نے جانی پاکستانی عوامتی رائے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آئے ہوگا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دے گے کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ